دوستو ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی انسان کو دیکھ کے اس کا جینڈر آسانی سے بتا سکتا ہے لیکن بھارت میں سال 2014 میں ایک ایسا کیس ہوا جہاں دیش کے ڈاکٹرز، سرکار، میڈیا اور جنتا سبھی ایک بھارتی ایتھلیٹ کے جینڈر کو لے کر اتنا کنفیوز ہو گئے کہ اچھی پرفومنس ہونے کے باوجود بھی اس کھلاڑی کو یہ ہے کہہ کر بہن کر دیا گیا کہ وہ ایک لڑکی کے حساب سے کچھ زیادہ ہی سٹرونگ ہے اس لیے وہ لڑکیوں کے ساتھ گیم نہیں کھیل سکتی ہم بات کر رہے ہیں بھارتی ایتھلیٹ دوٹی چند کی جن پر تاپسی پننو فلم بنا رہی ہے جس کا نام ہے رشمی راکٹ فلم بیزڈ ہے دوٹی چند کی لائف پہ جنہیں سال 2014 میں کومن ویلتھ گیمز اور ایشین گیمز میں سے ایتھلیٹ فاؤنڈیشن آف انڈیا نے یہ کہہ کر نکال دیا کہ وہ لڑکیوں کے حساب سے کچھ زیادہ ہی مردانہ ہیں انڈیا نے ایسا انٹرنیشنل آلمپک کمیٹی آئی او سی کی شکایت پر کیا تھا آئی او سی کا ترک تھا کہ فیمیل ہائپر انڈروگنیزم ٹیسٹ کے حساب سے دوٹی چند کے ہارمونس کسی لڑکی جیسے نہیں بلکہ لڑکوں کے جیسے ہیں ان میں ٹیسٹ اسٹریرون لیول کسی لڑکے سے بھی زیادہ ہے اس لیے وہ لڑکیوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتی دوٹی چند نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ وقت ان کے لیے بہت ڈراؤنا تھا جب پورا ورڈ ان کے جینڈر کو لے کر سوال کر رہا تھا شوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر لوگ سوال کر رہے تھے کہ دوٹی چند لڑکا ہے یا لڑکی وہ کہتی ہیں کہ میں تین دنوں تک لگاتا روئی لوگ کیسے اس طرح کے سوال کر سکتے ہیں کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی میں ہمیشہ سے لڑکی ہی تھی اور لڑکی ہی ہوں دوٹی چند اوڈیشہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں گوپالپور سے بلونگ کرتی ہیں ان کا پریوار ایک بلو پاورٹی لائن فیملی سے بلونگ کرتا تھا انہوں نے اپنی بہن سرسوتی سے پریدھ ہو کر دوڑنا شروع کیا تھا انہوں نے اپنے جیون کے ہر موڑ پر کڑی مشکلوں کا سامنا کیا پھر چاہے بات ان کی پرورش کی ہو یا ان کے جینڈر پر سوال اٹھائے جانے کی دوٹی چند اپنی بہن سے انسپائر تھی کیونکہ ان کی بڑی بہن سرسوتی خود ایک ایتھلیٹ تھی ان کی بڑی بہن کو اسٹیٹ لیول پر اچھا پردشن کرنے کے کارن اوڈیشہ پولیس میں کانسٹیبل کی جوب مل گئی تھی یہ دیکھ کر دوٹی کو لگا کہ ایک ایتھلیٹ بننا ہی انہیں اور ان کے پریوار کو گریبی سے نکال سکتا ہے دوٹی چند بتاتی ہے کہ ایک سامانی ایسی لڑکی کے طور پر میں کبھی جھیل کے چاروں اور ننگے پیر پر دھوڑتی تھی تاکہ مجھے دنیا بھر میں لوگ اکھلاڑی کے طور پر پہچان سکے اور ان کی محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ سال دو جار بارہ میں ہنڈرڈ میٹر کمپیٹیشن میں انڈر ایٹین ورگ میں راستریہ چیمپئن بن کر دو تی چند پہلی بار سرکھیوں میں آئی اس کے بعد انہوں نے سال دو جار تیرہ میں ایشی آئی ایتھلیٹ چیمپئنشپ ورڈ یوت چیمپئنشپ میں کافی اچھا پردرشن کیا اور پھر تائیپے میں ہوئے دو جار چودہ ایشیان جونئر ایتھلیٹ چیمپئنشپ میں دو سون پدک کے ساتھ وہ اپنے انتراستریہ کریئر میں اپنا پہلا مہتپون قدم اٹھانے کے لیے تیار تھی تب ہی ان کی جندگی نے ایک بڑی کروٹ لی ایتھلیٹکس فاؤنڈیشن آف انڈیا نے انتیم سمیہ میں انہیں ٹیم سے ہٹانے کا فیصلہ لے لیا اتنا اچھا پردرشن کرنے کے باوجود بھی انہیں کیوں ہٹایا گیا یہ سوال سبھی کے من میں تھا لیکن انہیں ہٹائے جانے کا کارن انہیں ہٹائے جانے سے بھی جیادہ شاکنگ تھا کیونکہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی ان میں ہائی ٹیسٹیسٹیرون لیول ہونے کے کارن انہیں مرد گھوشت کر چکی تھی حالانکہ بعد میں یہ معاملہ ایک لمبی لڑائی کے بعد سلج گیا دوتی چند نے 2015 میں کوٹ میں اپیل کی تھی جس کے بعد ان پر لگا یہ پرتیبند ہٹا دیا گیا لیکن تب تک دوتی چند کی جندگی نرک بن چکی تھی کیونکہ ہر کوئی ان کے جینڈر پر سوال کر رہا تھا لوگ بدے بدے کمنٹ کر رہے تھے کہ یہ لڑکی کی باڈی میں ایک مرد ہے اسے لڑکیوں کے ساتھ نہیں کھیلنے دینا چاہیے اب اوڈیشا کے ایک گریب پریوار سے بلونگ کرنے والی اس لڑکی کی محنت کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا بات ہو رہی تھی تو بس اس کے جینڈر کی دوتی چند نے ان سب کے باوجود ایک بار پھر ٹریک پر واپسی کی اور سال دوجہ سولہ میں ایشی آئی انڈور ایتھلیٹکس چیمپینشپ میں ساٹھ میٹر کی دوڑ میں سات پنٹ اٹھائی سیکنڈ کے ساتھ راستریہ ریکارڈ بنا دیا ان کی لائف میں دوسرا موڈ سال دو جار اٹھارہ میں آیا دو جار اٹھارہ میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے سیکشن تھری سیونٹی سیون کو ہٹا دیا سیکشن تین سو ستیتر بھارت میں ہومو سیکشوالیٹی کو دنڈنیے اپراد مانتا تھا لیکن اسے ہٹانے کے بعد بھارت میں ہومو سیکشوالیٹی کو مانتا مل گئی مطلب اب ایک لڑکا کسی لڑکے کے ساتھ اور ایک لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتے تھے اور ساتھ رہ سکتے تھے اب دوٹی چند نے بھی سبی کے سامنے آ کر قبول کیا کہ وہ ایک سیم سیکس ریلیشنشپ میں ہے مطلب ان کی پارٹنر ایک لڑکی ہے اب ایک بار پھر دوٹی چند میڈیا کی نجروں میں تھی ان سے سوال کیے جا رہے تھے کہ تمہارا یہ پیار کتنا دور تک جائے گا فیملی کے لوگ تم کو ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کیا تم فیوچر میں اس لڑکی سے شادی کروگی ان سب سوالوں کے جواب میں دوٹی چند نے کہا کہ پیار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے سبی کو پیار ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنے سے اپوجٹ سیکس کے ساتھ پیار کرتے ہیں پر میں نے سیم سیکس کے ساتھ پیار کیا ہے دوٹی چند نے میڈیا کو بتایا کہ وہ اپنے ہی گاؤں کی ایک انیس سال کی لڑکی کے ساتھ بی اے سیکنڈ ڈیئر کی سٹوڈنٹ ہے وہ میری ریلیٹیو ہی لگتی ہے وہ جب بھی گھر آتی تھی تو ہم ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کرتے تھے اور اسی طرح ہمیں پیار ہو گیا اور اب ہم دونوں نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے دوٹی چند کے اس فیصلے کو بھلے ہی پوری دنیا نے ایکسپٹ کر لیا ہو لیکن دوٹی چند کی فیملی اس فیصلے کے بلکل خلاف ہے دوٹی چند کی بڑی بہن اور ان کی ماں نے تو دوٹی کو جیل بھیجنے تک کی دھمکی دے ڈالی ان کا کہنا ہے کہ دوٹی چند کی پارٹنر انہیں بلیک میل کر کے ان سے ایسا کروا رہی ہے اور ان کی ماں کا کہنا ہے کہ جس لڑکی سے دوٹی پیار کرتی ہے وہ میرے بھانجے کی بیٹی ہے اور اس حساب سے اس لڑکی کی میں دادی ہوئی اور دوٹی خود اس کی ماں کے سمان ہوئی تو ہم لوگ ایسا رشتہ کیسے قبول کر سکتے ہیں انہیں ان کی فیملی نے گھر سے باہر نکال دیا ہے دوٹی نے اپنی بڑی بہن کے خلاف کیس بھی درج کر آیا تھا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ان کی بڑی بہن اوڈیشا پولیس میں ایسا ہی ہے ابھی بھی دوٹی چند اپنے پیار اور ایک نارمل لائف کے لیے سٹرگل کر رہی ہے اور شاید وہ ہمیشہ سٹرگل کرتی ہی رہیں گی کیونکہ جو راستہ انہوں نے چنا ہے وہ شاید بھارت کے لوگوں کو کبھی راست نہیں آئے گا دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا اس طرح کے ریلیشنشپس کو سماج میں ماننے تا دے دینی چاہیے آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میرے لئے تو ساید دونیا کے لئے گلت ہے لیکن سب کا انسان کا بڑی سیم نہیں رہتا مانس سیم نہیں رہتا میں تو پیار تو سب کو ہوتا ہے پیار کوئی چھونا نہیں جاتے کھل نکلے جاتے تو وہ میرے لئے بھاگوان پس دعا مانگتے کھل نکل کھل نکل بہت بس مجھد مجھد مجھد